الحمد للہ رب العالمين اللہ کے فضل و کرم سے شرکِ اکبر تک پہنچانے والے اسباب و وسائل سے متعلق درس کا ایک مفید سلسلہ جاری ہے جس میں اب تک ہم قبروں پر ہونے والے بہت سے ناجائز اور حرام امور کا تذکرہ کر چکے ہیں آج کے درس میں انشاءاللہ ہم یہ بتائیں گے کہ قبر کا تواف کرنا خواہ ہو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی خاطر ہو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو یا اللہ کے سوا کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہو کوئی بھی صورت ہو حرام ہے اس بات پر اجمع ہے کہ قبر کا تواف کرنا حرام ہے آئیے سلسلے میں دیکھتے ہیں امام کنانی الشافعی ہدایت السالک میں لکھتے ہیں وَلَا يَجُوزُ أَن يُطَافَ بِقَبْرِهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَا بِبِنَاءِ غَيْرِ الْقَعْبَةِ الشَّرِیفَةِ بِالتِّفَاقِ اور نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا تواف کرنا جائز نہیں ہے اور ایسے ہی قعبہ معظمہ کے سوا کسی اور عمارت کا تواف کرنا جائز نہیں ہے اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے وہ اجمع نقل کیا ہے یہ عالم دین نے تو جب نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا تواف جائز نہیں تو دوسرے کسی کی قبر کے تواف کے حرام ہونے پر کسی قسم کا شک ہو سکتا ہے بدرجِ اولا دوسرے کسی قبر پر تواف کرنا جائز نہیں ہوگا شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوہ میں لکھتے ہیں قبرِ نبی صل اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر گفتگو کرتے ہوئے وَاتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَسْتَلِمُ الْحُجْرَةَ وَلَا يُقَبِّلُهَا وَلَا يَطُوفُ بِهَا وَلَا يُصَلِّ إِلَيْهَا اور اس بات پر تمام علماء اسلام متفق ہیں کہ انسان نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے خجرِ مبارک کو بوسا نہیں دے گا چومے گا نہیں اور نہ ہی اسے چھوئے گا نہ ہاتھ لگائے گا نہ اس کا تواف کرے گا اور نہ ہی اس کی طرح مو کر کے صلاحات ادا کرے گا اس کی طرح مو کر کے نماز میں ہی پڑھے گا اور اگر وہ شخص سلام کرتے بھی کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا خیرت اللہ من خلقی السلام علیکہ یا اکرم الخلق علی ربی السلام علیکہ یا امام المتقین تو یہ جو جو باتیں وہ کہہ رہا ہے یہ سب نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق میں سب سے بہتر اور اللہ کی مخلوق میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز و مکرم اور آپ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں یہ کہہ کر کہ اگر کوئی شخص وہاں سلام پیش کرتا ہے تو یہ جائز ہے ثابت ہے لیکن وہاں پر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اپنا رخ کر کے اپنا مو کر کے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے قبلہ کی طرف مو کر کے دعا کرنا چاہیے چنانچہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کی طرف حجر عائشہ رضی اللہ عنہ جس قمرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا ہے اس کی طرف مو کر کے دعا نہیں کریں گے بلکہ قبلہ کی طرف کعبہ کی طرف مو کر کے دعا کریں گے فَإِنَّ هَذَا كُلَّهُ مَنْ هِيُّنْ عَنْهُ بِالتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ تمام عائل میدین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ تمام باتیں ممنوع ہیں کون کون سی باتیں ممنوع ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے اردگرد جو دیواریں بنی ہوئی ہیں یعنی جو حجرہ ہے جو کمرہ ہے اس کو چھونا اسے ہاتھ لگانا اس کا تواف کرنا اسے بوسا دینا اور اس کی طرف مو کر کے سلا پڑھنا یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں یہ ساری چیزیں روکی گئی ہیں اس سے روکا گیا ہے شریعت میں اسی طرح سے امام حیتمی شافعی اپنی کتاب اززواجر فقترافل کبائر میں لکھتے ہیں القبیرہ السالسہ والرابعہ والخامسہ والسادسہ والسابعہ والسامنہ والتسعون یعنی تیرانوے نمبر چورانوے نمبر پنچانوے نمبر چھانوے نمبر ستانوے نمبر اور اٹھانوے نمبر کا قبیرہ گناہ یہ سارے قبیرہ گناہ انہوں نے اکٹھا کر دیئے وہ کون کون سے ہیں فرمایا اتخاذ القبور مساجد مسجدوں کو قبروں کو مسجد بنا لینا قبروں پر سجدے کرنا وَإِقَادُ السُّرُوجِ عَلَيْهَا قبروں پر چراغا کرنا وَإِتْتِخَاذُهَا أَوْثَانًا قبروں کو اسثان بنا لینا بت بنا لینا وَالتَّوَافُ بِهَا قبروں پر تواف کرنا وَاسْتِلَامُهَا اور قبروں پر تبرک کے لیے ہاتھ پھیرنا اسے چھونا وَالصَّلَاةُ عَلَيْهَا اور قبروں کی ترموں کر کے صلاة ادا کرنا نماز پڑھنا اس کے بعد اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث آئی ہیں اس کا ذکر کیا اور ایسا کرنے والوں پر جو حدیث میں لعنت آئی ہے اس کا ذکر کیا جسے ہم بار بار اپنے درس میں ذکر کر چکے ہیں پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان چھے چیزوں کا قبیرہ گناہ ہو ان چھے چیزوں کا قبیرہ گناہ ہونا یہ شافعی علماء کے کلام میں آیا ہے گویا ان لوگوں نے انہی احادیث سے معنی لیتے ہوئے انہی احادیث کا مفہوم لیتے ہوئے انہوں نے ان کو گناہ کبیرہ میں ذکر کیا ہے اور پھر کہتے ہیں جہاں تک قبر کو مسجد بنانے کی بات ہے یا قبر پر سجدہ کرنے کی بات ہے اس کے حرام اور گناہ کبیرہ ہونے کی بات تو یہ واضح ہے اس لیے کہ جو شخص نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لے اسے سجدہ گاہ بنا لے تو ایسا کرنے والوں پر جب لعنت آئی ہے دوسری قبروں پر بدرج اولا دوسری قبروں کو سجدہ گاہ بنانے پر بدرج اولا لعنت ہوگی اسی طرح سے وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنے صالحین اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں وہ اللہ کے یہاں سب سے بہترین مخلوق ہیں تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس بہترین مخلوق کا ذکر کیا وہ اصلا ہمارے تنبیہ کے لیے تھی کہ ہم مسلمان ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار و متبعین ایسا نہ کریں اور اسی لیے امام حیتمی شافعی کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب اور علماء شافعیہ شافعی علماء کہتے ہیں کہ نبیوں کی قبروں کی طرف اور ایسے ہی ولیوں کی قبروں کی طرف مو کر کے صلاحات ادا کرنا تبرک حاصل کرنے کے لیے اور تعظیم کے طور پر ایسا کرنا حرام ہے اور ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے کیونکہ احادیث کسی معنی پر دلالت کرتی ہیں اس کے بعد میں اس کلام کو علامہ آلوسی حنفی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں ذکر کیا اور اسے اچھا بیان کر کے ذکر کیا اس کے بعد میں بہت سارے علماء احناف نے اور علماء احناف کے علاوہ دوسرے مذہب کے علماء نے اس بات پر اجمع نقل کیا ہے امت کا اتفاق نقل کیا ہے کہ کسی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا مستحب نہیں ہے کسی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا مستحب نہیں ہے چنانچہ امام برکوی حنفی جو سن نو سو ایک کیاسی ہجری میں وفات پائے ہیں اپنی کتاب زیارت القبور میں لکھتے ہیں جب وہ قبروں میں غلو پر گفتگو کرتے ہیں اس وقت کہتے ہیں وَمِنْهَا السَّفَرُ إِلَيْهَا مَعَتَّعْ بِالْعَلِيمِ وَالْإِثْمِ الْعَظِيمِ اور انھی غلط اور ناجائز کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ آدمی دردناک تکان کو جھیل کر اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ اٹھا کر ان قبروں کا سفر کرے تو گویا قبروں کا سفر کرنے والا ایک تو دردناک تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے تکان کا شکار ہوتا ہے اور دوسرے ایک عظیم بوجھ بھی اپنے کندوں پر اٹھاتا ہے پھر کہتے ہیں فَإِنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ قَالُوا علماء جمہور فرماتے ہیں السفر الى زیارت قبور الانبیاء والصالحین بدعا کہ انبیاء کرام اور اولیاء والصالحین اور بزرگان دین کی قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنا بدعات ہے لم يفعلها احد من الصحابت والتابعین کسی صحابی اور کسی تابعی نے ایسا نہیں کیا وَلَا أَمَرَ بِهَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس بات کا حکم نہیں دیا وَلَسْتَحَبَّهَا أَحَدٌ مِّنْ اَئِمَّتِ الْمُسْلِمِينَ اور کسی بھی مسلمان امام نے ائمہ مسلمین جو مسلمانوں کی معروف امام ہیں ائمہ دین ہیں انہوں نے بھی کبھی اسے مستحب قرار نہیں دیا اگر کوئی شخص اسے نیکی سمجھتا ہے اگر کوئی اسے اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتا ہے اگر کوئی اسے اطاعت و فرما برداری کا کام سمجھتا ہے تو ایسا شخص سنت کا بھی مخالف ہے اور اجمع امت کا بھی مخالف ہے کیونکہ اس کے مستحب نہ ہونے پر اجمع ہے اور اگر اس عقیدے کے ساتھ کوئی شخص سفر کرے یہ سمجھے کہ قبر کی زیارت کرنا مستحب ہے اس عقیدے کے ساتھ اگر کوئی سفر کرتا ہے تو اس کے حرام ہونے پر مسلمانوں کا اجمع ہے کہتے ہیں فَصَارَتْ تَحْرِيمُ مِنْ جَهَةِ اتْتِخَادِهِ قُرْبَةِ وَمَعْلُومٌ أَنَّا أَحَدًا لَا يُسَافِرُ إِلَيْهَا إِلَّا لِذَالِكِ تو جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی شخص نیکی سمجھ کر کسی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرتا ہے تو ایسا کرنا حرام ہے تو ظاہر بات ہے یہ بات کون نہیں جانتا اس بات کو کون نہیں سمجھتا کہ جو لوگ دور دور سے قبروں کی ولیوں کے قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں کس لیے جاتے ہیں سواب کمانے کے لیے ہی تو جاتے ہیں نیکی کا کام سمجھ کر کے ہی تو جاتے ہیں ایک عبادت کا کام سمجھ کر کے ہی تو جاتے ہیں مستحب اور کار سواب سمجھ کے ہی تو جاتے ہیں تو جب یہ سمجھ کے جاتے ہیں تو ایسا کرنا حرام ہے تو اس سفر کے حرام ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے یہ نیکی کا سفر نہیں ہوتا ہے یہ گناہوں کا سفر ہوتا ہے اس مضمون کے لئے مزید آپ شیخ الاسلام نے تیمیہ کی مجموع الفتاوہ دیکھیں اسی طرح سے انہی کی کتاب السارم المنکی دیکھیں اور نواب صدیق حسن خان کی کتاب رحلت الصدیق للبیت العتیق دیکھیں اسی طرح سے ایمان نے تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں علماء المسلمین اذا تنازعوا فی مسئلت علا قولین لم يكن لمن بعدہم احداث قول سالس اگر مسلمان علماء کسی مسئلے میں اختلاف کر کے دو جماعت میں بٹ جائیں کوئی ایک دینی مسئلہ ہے اس میں علماء کا اختلاف ہوا اور علماء دو گروہ میں بٹ گئے پوری امت کے علماء دو ہی گروہ میں ہیں ایک عالم ایک بات کہتا ہے علماء کا ایک گروہ ایک بات کہتا ہے اور علماء کا دوسرا گروہ ایک دوسری بات کہتا ہے اب گویا پوری امت ان دو قول پر متفق ہے اجمع ہے امت کا انہی دونوں اقوال پر کہ اس مسئلے میں علماء کی ایک رائے ہے دوسری رائے ہے تیسری کوئی رائے نہیں ہے اگر بعد کے زمانوں میں کوئی شخص آ کر کے ایک تیسری رائے دیتا ہے تیسری رائے پیدا کرتا ہے تو وہ اجمع کا مخالف ہے ایسا شخص اجمع سے اختلاف کر رہا ہے جبکہ اجمع سے اختلاف یہ حرام ہے اجمع سے اختلاف کرنا حرام ہے اور امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی ہے تو شیخ ابن تیمیہ فرماتے ہیں تین مسجدوں مسجد حرام مکہ مکرمہ مسجد نبوی مدینہ منورہ اور مسجد اقصہ فلسطین ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کی طرف سفر کرنے میں علماء دو اقوال پر مختلف ہیں ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ ایسا کرنا حرام ہے صرف تین مسجدوں کے لیے ہی کوئی عبادت کرنے کی خاطر سفر کرنا جائز ہے باقی کسی طرف بھی کوئی شخص اگر سفر کرے تو ایسا کرنا حرام ہے علماء کا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا کرنا جائز ہے مستحب نہیں کوئی کہتا تو علماء دو حصوں میں بڑھ گئے ایک نے حرام کہا ایک نے جائز کہا اب اگر کوئی شخص پیدا ہوتا ہے بعد کے زمانے میں اور وہ کہتا ہے کہ نہیں ان مسجد ان تین مسجدوں کے علاوہ کچھ ایسے مقامات بھی ہیں جہاں کی طرف سفر کرنا مستحب ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایک ایسا قول ایجاد کر رہا ہے جو کی علماء صلف میں نہیں تھا یہ ایجاد بدعات مانی جائے گی اور اجماع کی خلاف ورزی ہوگی تو شیر فرماتے ہیں فَاسْتِحْبَابُ ذَلِكَ قَوْلٌ سَالِثٌ مُخَالِفٌ لِلْعِجْمَعِ تو تیسرا قول پیدا کرنا اور یہ کہنا کہ ایسا کرنا مستحب ہے یہ اجماع کی مخالفت ہے وَلَيْسَ مِنُ عَلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ مَنْ قَالْ يُسْتَحَبُ السَّفَرُ لِزِیَارَةِ الْقُبُورِ کوئی مسلمان عالم ایسا نہیں گزرا جس کا یہ قول ہو کہ قبروں کی زیارت کے لئے سفر کرنا مستحب ہے امام تیمیہ رحمہ اللہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ کسی عالم نے اس سفر کو مستحب قرار دیا ہو اس کے بعد کہتے ہیں کیوں ایسا ہے اس سلسلے میں تین مسجدوں کے علاوہ اور کسی جگہ کا سفر نہیں کیا جا سکتا اس حدیث کے سمجھنے میں مسئلہ ہے کہ وہ حدیث کا معنی کیا بنتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے متفق علیہ حدیث سہی وقاری سہی مسلم اور حدیث کے اور بہت ساری کتابوں میں ہے لا تشد الرحال الا الہ الا سلاسط مساجد کہ سفر نہیں کیا جا سکتا ہے مگر صرف تین مسجدوں کی طرف مسجد حرام مکہ مکرمہ مسجد نبی مدینہ طیبہ اور مسجد اقصہ تین مسجدوں کے لئے ہی سفر کرنا جائز اور درست ہے شیخ امام البانی رحمہ اللہ نے اس کی بڑی اچھی تشریح کی ہے اگر آپ ان کی کتاب دیکھیں گے تو اس میں انہوں نے بہت اچھی بات بتائی اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے اس ممانیت سے کیا مراد ہے شیخ طلبانی رحمہ اللہ نے استفادہ کرتے ہوئے اہل علم سے لکھا ہے کہ ان تین مسجد اس سے مقصود یہ ہے اس حدیث سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کا سفر کرنا درست نہیں ہے تو اس سے مقصود کوئی اور بھی جگہ مراد ہے نہ کی مسجدیں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ صرف تین مسجدوں کے لیے سفر جائز ہے کسی اور مسجد کے لیے سفر جائز نہیں لیکن غیر مسجد کا سفر کیا جا سکتا ہے تو اس کی یہ بات غلط ہے کیوں غلط ہے کیا دلیل ہے کہ اس کی یہ بات غلط ہے اس کی یہ بات غلط ہونے کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے اس حدیث سے یہی سمجھا ہے کہ ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی بھی مقام کی طرف اس مقام کو مخصوص سمجھ کر اس مقام کو مبارک سمجھ کر اس مقام کو قابل احترام سمجھ کر اس مقام کو باعث برکت سمجھ کر اس مقام پر پہنچ کر عبادت میں کوئی نفع سمجھ کر اگر کوئی شخص کسی جگہ کی زیارت کرتا ہے تو وہ اس حدیث کی خلاف ورزی میں آتا ہے ایسا صحابہ نے سمجھا کیونکہ ابو بسرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو روکا جو لوگ تور سینہ کی طرف سفر کرنا چاہتے تھے تور کی وہ پہاڑی جس پر اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے گرتبو کی تھی جہاں پر اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام سے ہمکلام ہوا تھا کچھ لوگوں نے جب اس پہاڑی کی طرف جانے کا ارادہ کیا کہ چلو تور کی زیارت کو چلتے ہیں تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بسرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں روکا اور کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تشدر رحال الا الہ لا صلاتی مساجد تین مسجدوں کے علاوہ اور کسی جگہ کا سفر نہیں کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے خاموش رہ کر کے اس معنی کا اقرار کیا ہے اور یہ سارے آثار یہ سارے آثار کی تخریج بھی آئیمانے کی ہے اور ان کا درجہ بھی متعین کیا ہے تو یہ تین صحابہ اکرام ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بسرہ رضی اللہ عنہ یہ تینوں صحابہ اکرام یہ مانتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی جگہ کا صرف مسجد کا نہیں بلکہ کسی بھی سرزمین کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے اس سرزمین کو خاص اہمیت دے کر کے اور ان تینوں صحابی کا کوئی بھی صحابی یا امام ان کے زمانے میں کوئی بھی شخص مخالف نہیں ہے اور اسی طرح سے جب ہم علماء متاخرین میں دیکھتے ہیں بعد میں جو علماء آئے چاہے وہ حنفی مذہب کی علماء ہوں چاہے مالکی مذہب کی علماء ہوں چاہے شافعی مذہب کی علماء ہوں چاہے حنبلی مذہب کی علماء ہوں تو تمام علماء امت اور تمام مذہب کی علماء نے اس سفر کو حرام قرار دیا ہے چنانچہ اگر آپ اس کی تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو حافظ ابن حجر کی کتاب فتح الباری میں دیکھیں اسی طرح سے امام شاہ علی اللہ دہلوی حنفی کی کتاب حجت اللہ البالغہ میں دیکھیں اور ایسے ہی علماء البانی کی کتاب احکام الجنائز میں دیکھیں اور اس طرح کی بہت ساری کتابوں کا جن کا بار بار دروس میں ذکر آ چکا ہے تو جو مسلمان اپنے نفس کو شرک اکبر سے بچانا چاہتا ہے بیداد سے بچانا چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روکی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا چاہتا ہے وہ اعمال جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی فرمائی ہے اور جن کے بارے میں وعید کا ذکر کیا ہے اگر کوئی شخص اپنے آپ کی سلامتی چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روکی ہوئی چیزوں سے رکنا چاہتا ہے اور آپ کے احکام کی تعمیل کرنا چاہتا ہے تو ایسے مسلمان کو قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنے سے رک جانا چاہیے چنانچہ اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ شیخ الاسلام لکھتے ہیں وَلَمْ يَقُنْ عَلَىٰ أَحْدِ السَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَّابِعِهِمْ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ لَلْحِجَازِ وَلَىٰشَّامِ وَلَىٰلْيَمَنِ وَلَلْعِرَاقِ وَلَا خُرَاسَانِ وَلَا مِصْعِ وَلَىٰلْمَغْرِبِ مسجد مبنی على قبر صحابے کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تابعین رحمہم اللہ کے زمانے میں اسلامی ممالک میں چاہے وہ حجاز ہو چاہے شام ہو چاہے یمن ہو چاہے عراق ہو چاہے خراسان ہو چاہے مصر ہو چاہے بلاد مغرب ہو کسی اسلامی ملک میں کوئی ایسی مسجد نہیں پائی جاتی تھی جسے قبر پہ تعمیر کیا گیا ہو اور نہ ہی کوئی ایسا مزار تھا جس مزار کی زیارت کے لیے لوگ سفر کیا کرتے ہوں صحابہ تابعین طبع تابعین کے زمانے میں کوئی ایسی مسجد نہیں تھی جو قبر پہ تعمیر کی گئی ہو اور کوئی ایسا مزار نہیں تھا جس کے لیے مسلمان سفر کرتے ہوں اور نہ ہی صلف میں سے کوئی شخص ایسا گزرا ہے جس کے بارے میں یہ بات مذکور ہو کہ وہ کسی نبی کی قبر پہ گیا چاہے اس قبر کے پاس دعا کرنے کی خاطر اور یا کسی اور مقصد کی خاطر اسی طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جب دعا کرنا ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا ارادہ نہیں کرتے تھے کہ دعا کرنا ہے چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس چل کے دعا کرتے ہیں اور نہ ہی کسی اور نبی یا صحابی کی قبر کے پاس جا کر صحابہ کرام دعا کرتے تھے بلکہ جب انہیں دعا کرنا ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے تھے آپ پر صلات و سلام پڑھتے تھے آپ کے صاحبین ابو بکر عمر رضی اللہ عنہم کہ جب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے اگر کوئی گزرتا تھا تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتا تھا اور اسے اگر دعا کرنا ہوتا تھا تو قبلہ رخ ہو کر کے وہ دعا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بھی اگر کوئی دعا کرنے جاتا تھا کہ چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مسجد نبی میں دعا کرتے ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے آس پاس جا کے نہیں دعا کرتا تھا کہ چلو قبر کی طرح مو کر کے وہاں بیٹھ کر کے دعا کرو اور وہاں زیادہ دعا قبول ہوگی اگر کوئی شخص محجد نبی میں دعا کرے تو عیمہ مسلمین مسلمان عیمہ اس بات پر متفق ہیں کہ وہ کعبہ کی طرف مو کر کے دعا کرے نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف مو کر کے دعا کرے تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ یہ طریقہ جو آج بہت سارے لوگوں میں رائج ہو گیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قبر کے پاس جا کر اگر دعا کریں گے تو دعا زیادہ قبول ہوگی یہ ایک بدعات ہے اور حرام ہے اور شرک کا ذریعہ ہے اسی طرح سے اس سلسلے میں علامہ یمن محمد بن اسماعیل السنعانی رحمہ اللہ احکام الاحکام جو ابن دقیق العید کی کتاب ہے اس کے خاشیے میں لکھتے ہیں وَكَانَ الْبِنَاءُ عَلَى الْقُبُورِ رَأِيُ الْجَاہِلِيَّةِ وَدَعْبُهُمْ اور قبروں پر تعمیر کرنا یہ جاہلیت والوں کا کام تھا یہ ان کا طریقہ تھا اسی لئے صحیح مسلم میں اور اسی طرح سے سنم میں یہ حدیث آئی ہے ابو الحیاج اسدی علی رضی اللہ انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا علی رضی اللہ انہوں نے کہا ابو الحیاج اسدی سے اَلَا أَبْعَثُكَ عَلَا مَا بَعْثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ کیا میں تمہیں وہ حکم دے کے نہ بھیجوں جو حکم دے کر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اللہ تَدْعَتِمْ سَالًا إِلَّا تَمَسْتَ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَيْتَ کہ تم جو بھی مجسمہ دیکھو اسے توڑ دینا اور جو بھی اونچی قبر دیکھنا اسے برابر کر دینا اگر کوئی پھر اس کے بعد کہتے ہیں اگر کوئی سوال پوچھے کہ یہ جو دنیا میں مسئیبت عام ہو گئی ہے اور عام مسلمان ممالک میں جو دیکھی جا رہی ہے کہ قبے ہیں مزارات ہیں اور مسجدیں قبروں پر تعمیر کی گئی ہیں اس پر چراغاں ہو رہا ہے تو اس کا کیا جواب ہے یہ تو یہی عمل ہے جو کہ کلیسہ والے اور نصرانی کیا کرتے ہیں تو اس کا جواب دیتے بھی علماء سنانی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ عمل وہ لوگ کرتے ہیں جو صرف دنیا کا ظاہر جانتے ہیں اور جو لوگ آخرت سے غافل ہیں اور یہ کام تو وہی لوگ کرتے ہیں جو دنیا کے بادشاہ ہیں دنیا میں بادشاہت چاہتے ہیں اور ظلم رکھنے والے ظلم کرنے والے لوگ ہیں لوگوں کا مال نہق کھانا چاہتے ہیں اس نام پر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں جو نظرانے آتے ہیں اور جو مسلمان اور وہاں کے ظاہرین جو وہاں پر پیسے دیتے ہیں تو یہ سب مال حاصل کرنے کی خاطر یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیا صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ عیسیٰ کیا جبکہ اس روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سب سے زیادہ معزز اور اشرف والی قبر ہے اسی طرح سے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا معاملہ دیکھنا ہو تو ابو دعوت کی روایت دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب قاسم ابن محمد ابن ابی بکر پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اے انمی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مجھے دکھائیے آپ کے دونوں ساتھیوں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی قبر مجھے دکھائیے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے تین قبریں مجھے دکھائیں جو کی بہت اونچی نہیں تھی اور نہ ہی زمین کے برابر تھی بلکہ بطحہ کی سرخ چھریاں ان پر ان کے ذریعے سے اسے کوہان نمہ بلند کیا گیا تھا اسی طرح سے امیر المؤمنین امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے سیدتو نسائی العالمین دنیا کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جو کی سید المرسلین کی بیٹی ہیں ان کی قبر کے ساتھ بھی علی رضی اللہ عنہ انہوں نے ایسا نہیں کیا اور ایسے ہی حسن حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے والد امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کی قبر کے ساتھ بھی ایسا نہیں کیا اور کسی بھی عیم دین سے اور اللہ کے نیک بندے سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے قبر کے ساتھ ایسا رویہ رکھا ہو بہرحال امام صلعانی آگے چل کے لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مسجد تعمیر نہیں کی گئی مسجد نبی تو پہلے سے ہی تعمیر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے اندر دفن بھی نہیں کیا گیا بلکہ آپ کو تو آپ کے حجرے میں آپ کے مکان میں جہاں آپ کی رہائش تھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمرے میں وہاں دفن کیا گیا تو اسے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی قبر پر مسجد بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کی قبر کو اسطحان ہونے سے اور بت ہونے سے محفوظ رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں دفن کیے گئے عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمرے میں دفن کیے گئے جس کی عائشہ رضی اللہ عنہ جس کمرے کی مالک تھی جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالک تھے مسجد کے قریب یہ زمین تھی جب مسجد کو وسیع کیا گیا مسجد کو کشادہ کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر سے نہیں نکالا گیا اور نہ ہی آپ کے گھر کو مسجد بنایا گیا بلکہ مسجد کے اندر وہ جڑ گیا مسجد کے اندر وہ جڑ گیا اور اس کا رب تو ہو گیا لیکن جیسے کہ پہلے بھی یہ کمرہ مسجد سے جڑا ہوا تھا تو یہ حصہ الگ ہی رہا یہ مسجد میں نہیں رہا اس لیے وہاں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ قبر پر مسجد کی تعمیر نہیں کی گئی ہے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مسجد نبی بنی ہوئے کیونکہ مسجد تو پہلے سے تھی اور بعد میں بھی جب مسجد وسیع کی گئی تو اس حصے کو شامل نہیں کیا گیا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو وہاں باقی رکھا گیا تو اگر کہیں کسی جائز زمین میں مسجد بنائی جائے اور اس کے اندر پھر قبر بنا دی جائے یا قبر ہو پھر اس کے بغل میں مسجد بنا دی جائے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ قبر پر مسجد کی تعمیر کی گئی ہے لیکن مسجد نبی کا معاملہ ایسا نہیں ہے اور اس موضوع پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں تو بہرہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے اگر کوئی شخص جوڑتا ہے تو اپنی غلط فہمی اور کم فہمی کی بنا پر بات نہ سمجھنے کی بنا پر وہ جوڑتا ہے ورنہ اس کا قبر کو مسجد بنانے سے کوئی تعلق نہیں ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا وصل اللہ